اسلام علیکم آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بیکری سٹائل ٹی کیک کی ریسپی بہت زبردست سپنجی سوفٹ کیک بنتا ہے بہت مزیقہ بنتا ہے آپ کی ریسپی ایک بار اگر آپ ایک بار ٹرائی کرو گے تو آپ کے پاس بار بار فرمائش آئے گے اس ریسپی کو بنانے گا جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک باول میں دو انڈے اور ہاف کپ چھینی ایڈ کرنی ہے اور اس کو آپ نے اچھے سے ہائی سپیڈ پر تقریباً پانچ منٹ تک بیٹ کرنا ہے جب تک وہ اچھے سے فلفی نہ ہو جائے یا سائز میں ڈبل نہ ہو جائے یہ والا جو سٹیپ ہے اس کو میں نے بلکل بھی سکپ نہیں کیا بلکہ میں نے ہائی سپیڈ میں آپ کو کر کے دکھایا ہے تاکہ آپ کو انتازہ ہو سکے کہ آپ نے انڈوں کو کتنا بیٹ کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈوں کا جو کلر ہے وہ بلکل وائٹ ٹیش ہو گیا ہے تو آپ نے بھی اس کو اتنا ہی بیٹ کرنا ہے اچھے سے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ آئل اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں تھوڑا تھوڑا آئل ڈال رہی ہوں اور اس کو مسلسل مکس کرتے جا رہی ہوں تو آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے اور آپ نے اس ٹیپ میں یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو اوو مکس نہیں کرنا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون ونیلا ایسنس اور اس کو بھی آپ نے تیس سیکنڈ کے لیے بیٹ کر دینا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ہنڈرڈ گرامز میدہ آپ نے لازمی میدے کو سٹرین کر کے ایڈ کرنا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے ایڈ کرنا ہے آپ نے سارا ایک ٹائم پہ ایڈ نہیں کرنا اگر آپ سارا ایک ٹائم پہ ایڈ کرو گے تو جو اینڈے پہ آپ نے اتنی محنت کی اس کو اس طرح سائز میں ڈبل کیا وہ دوبارہ سے بیٹ جائے گا تو آپ کا کیک اچھا نہیں بنے گا میں نے تقریباً دس منٹ لگا کر اس کو اچھے سے مکس کیا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہو اینڈ میں اس طرح ریبنز بننے چاہیے اب میں نے یہاں پہ ایک کیک ٹین لیا ہے اور اس کو ہم سب سے پہلے پٹر سے اچھے سے گریس کریں گے اس کے بعد ہم اس میں صرف بوٹم پر بٹر پیپر لگا دیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز ہماری ریسیپیز پسند آتی ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اگر آپ کوئی بھی ریسیپی ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا ہمارے چینل کے لیے کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو یار موسٹ ویلکم ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سارا کیک کا مکسچر کیک ٹین میں ایڈ کر دیا ہے آپ نے اس کو دو تین بار لازمی ٹائپ کرنا ہے تاکہ ببلز ریلیز ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کو میڈل میں رکھنا ہے اور ون نائنٹی ڈگری سیلسیس پر بیک کرنا ہے جب اچھے سے رائز ہو جائے گولڈن براؤن ہو جائے تب ہم اسے اوون سے ریموف کر دیں گے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا کی کچھ سے بیک ہو چکا ہے تو میں نے اس کو نکال کر کاؤنٹر ٹاپ پر تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے روم ٹیمبریچر پر آنے کے لیے رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے اس کے اوپر سٹرابری سیرپ لگایا سٹرابری سیرپ بنانے کے لیے آپ نے ساسپین میں ون بائی فور کپ پانی لینا ہے اور ایک ٹیبل سپون سٹرابری جیم اس کو آپ نے تقریباً ایک سے دو منٹ تک اچھے سے ہائی ہیٹ پر بوائل کرنا ہے جب اچھے سے بوائل ہو جائے تو وہی سیرپ آپ نے کیک کے اوپر لگا دینا ہے جو سیرپ ہے وہ بلکل آپشنل ہے اگر آپ لگاؤ تو اچھی بات ہے ٹیسٹ اور فلیور کافی اچھا آدھا ہے نہیں لگاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا کیک کافی سوفٹ رہے گا اور اس کیک کو آپ نے تقریباً دو سے تین دن تک کر سکتے ہو اس سے زیادہ نہیں اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو کیک کٹ کرتے وقت کتنی آسانی سے کٹ ہوا ہے اور آپ سلائسز دیکھ سکتے ہو کتنے سوفٹ اور سپنجی کیک بیک ہوا ہے میں آپ کو کٹ کر کے بھی دکھاؤں گی کہ کیک کتنا مزیدار لگ رہا ہے میں ہمیشہ آپ کے ساتھ وہی ریسیپی شیئر کروں گی جو ہنڈرڈ پرسنٹ زبردست ریزلز کے ساتھ ہوگی میں آپ کے ساتھ کبھی بھی غلط ریسیپی شیئر نہیں کروں گی تو اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے بہت مزیگہ بنتا ہے اور اس طرح کی اور مزیدار ریسیپیز دیکھنے کے لیے ہمارے جنے کو ضرور سبسکرائب کریں دینکیو سو مچ پر واشنگ